دور ایک جنگل میں گوگی چڑیا اپنے بیٹے پنکو کے ساتھ رہتی تھی اس کے پڑوس میں ہی اس کی ایک سہیلی مومی اپنے بیٹے بنٹی کے ساتھ رہتی تھی گوگی اور مومی بہت اچھی سہیلیاں تھی جنگل میں ہر کوئی ان کی دوستی کے بارے میں جانتا تھا جس طرح وہ دونوں اچھی سہیلیاں تھی ان کے بچے بھی آپس میں بہت اچھے دوست تھے ان دونوں کے بیچ میں باری باری اناج لانے کی ذمہ داری تھی اس طرح باری باری سے اناج لانے کی وجہ سے بچے بھی اکیلے نہیں رہتے اور وہ تھکتی بھی نہیں تھی ایسے ہی ایک دن کھانا لانے کی باری گوگی کی تھی گوگی اپنے بیٹے کو لے کر مومی کے گھر پہنچ گئی اور اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیسی ہو گوگی تم اور پنکو بیٹا تم کیسے ہو خیریت ہے گوگی کیسے آنا ہوا تم بھول گئی کیا آج کھانا لانے کی باری میری ہے اس لئے میں پنکو کو آج تمہارے گھر چھوڑنے آ رہی تھی ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی گھر کے کاموں کے چکر میں یاد ہی نہیں رہا چلو اب مجھے نکلنا ہوگا نہیں تو آنے میں دیر ہو جائے گی گوگی کھانا تلاش کرنے نکل گئی مومی نے تو کہا تھا کہ یہاں پر بہت سارے ناج کے کھیت ہیں پر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے چلو اس طرح جا کر دیکھتی ہوں شاید کچھ مل جائے ارے پاپ رے یہ اڑتے اڑتے میں کہاں آ گئی رکھتا ہے یہ لاکھا بڑے پرندوں کا ہے مجھے واپس جانا ہوگا بچاؤ بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ پاپا آپ کہاں ہو ارے یہ کس کی آواز ہے مجھے جا کر دیکھنا ہوگا ارے یہ بچہ تو بہت موٹا تالہ دیکھ رہا ہے اس کو کھا کر میں دو دن دن تک بھی نہ کچھ کھائی پیے رہ سکتا ہوں ارے یو یہ تم کیا کر رہے ہو کیا تمہیں پتا نہیں یہ کس کا بچہ ہے ہاں ہاں مجھے نہ بتاؤ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ کس کا بچہ ہے اگر اس کے ماں باپ کو پتا چل گیا تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے کیا کروں پیٹ بھی تو بھڑنا ہے اچھا ایسا کرو وہاں نیچے ایک پرندے کا انڈا ٹوٹا پڑا ہے تم اسے کھا لو ویسے بھی وہ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں مجھے ویسے بھی پیٹ بھڑنے سے مطلب ہے آپ کا شکریہ آنٹی اگر آج آپ نہ ہوتی تو وہ ساں مجھے کھا جاتا ہاں اچھا ہوا میں نے تمہاری آواز سن لی ویسے تمہارے ماں باپ کہاں ہے وہ تمہیں اکیلہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے میری ماں نہیں ہے چھوٹے ہونے سے میرے بابا مجھے پال رہی ہیں میں اُن نہیں سکتا بابا کھانا لے کر آتے ہیں کوئی بات نہیں تمہارے پاپا کے آنے تک میں نے سب سن لیا ہے بیٹا تمہارا بہت شکریہ چڑیا تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی کوئی بات نہیں میں اب چلتی ہوں میرا بیٹا پینکو گھر میں میرا انتظار کر رہا ہوگا ویسے تمہارا نام کیا ہے چڑیا اور تم باز کے علاقے میں کیا کر رہی ہو میرا نام گوگی ہے میں کھانے کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی یہاں آگئی اور مجھے کہیں اناس کے خیت نظر نہیں آئے اب مجھے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑے گا تم پریشان نہ ہو میرے پاس تھوڑا ناج ہے وہ تم لے جاؤ تمہارے کام آ جائے گا شکریہ باز بھائی اب میں چلتی ہوں میں تمہیں علاقے سے باہر چھوڑ دیتا ہوں گوگی اب تم محفوظ ہو اور آگے جا سکتی ہو جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا سکتی ہو جی باز بھائی میں اب چلتی ہوں گوگی مومی کے گھر آ جاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں اب کھانا لانے کی ذمہ داری مومی کی تھی مومی صبح صبح ہی بیٹے کو لے کر گوگی کے گھر آ جاتی ہے اس کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے ارے آج اتنی صبح صبح آج میری باری ہے کھانا لانے کی مجھے کہیں جانا تھا اس لیے جلدی آئی ہوں میں کھانا جمع کرنے جاتی ہوں بیٹا تم پنگو کے ساتھ جا کر کھیلو میں جلدی ہی آتی ہوں ٹھیک ہے ما میں کچن میں کھانا بنانے چاہ رہی ہوں تم لوگ یہی کھیلنا آنٹی ہم لوگ باہر جا کر کھیلیں اچھا بیٹا لیکن زیادہ دور نہیں جانا رکھ کے نیچے ہی رہنا تب تک میں کھانا بناتی ہوں چلو ہم چھپن چھپائیں کھیلتے ہیں پنگو ہم یہ تو کبھی بھی کھیل سکتے ہیں آل موسم بہت اچھا ہے چلو ہم ریس لگاتے ہیں نہیں میں نہیں لگاتا ماں غصہ ہوں گی تم اتاں ڈرتے کیوں ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ ہم آنٹی کے کھانا بنانے سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ دور تک نہیں جائیں گے ارے بنٹی رک جاؤ آہستہ اڑو بنٹی بہت تیز اُڑ رہا تھا وہ راستے میں تھک گیا اور زمین پر گرنے سے ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا پنکو بھی اُڑتے اُڑتے باس کے علاقے میں آ گیا اسے وہاں گرہ ہوا بنٹی نظر نہیں آیا بنٹی کہاں ہو تم کہاں چلے گے ارے باپرے کہاں ہو تم یہ میں کہاں آ گیا ہوں ماں انتظار کر رہی ہوگی آنٹی بھی آنے والی ہوں گی پنکو کے بہت دھننے کے باوجود بنٹی اسے نہیں ملا ماں ماں جلدی سے باہر آ جاؤ کیا ہوا بیٹا تم لوگ کہاں چلے گئے تھے پنکو ساری بات ماں کو بتا دیتا ہے اب میں کیا کروں مومی کو کیا جواب دوں گی میں کہاں ڈھونڈوں یہ رہا آناج چلو بیٹا کہاں ہو ہمیں جانا ہے جلدی گوگی روتے ہوئے ساری بات مومی کو بتا دیتی ہے یہ کیا ہو گیا تم نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ وہ دونوں بنٹی کا ڈھونے نکل جاتے ہیں ادھر اس باس کو بنٹی زمین پر پڑا ملتا ہے ارے واہ یہ تو چڑیا کا بچہ چلو میرے کھانے کا انتظام ہو گیا لیکن یہ تو زخمی ہے چلو پہلے یہ ٹھیک ہو جائے پھر میں اس کو کھاؤں گا گوگی اور مومی نے بنٹی کا ڈھونے کی بہت کوشش کی دونوں نامید ہو کر گھر واپس آ گئی مومی غصے میں اناج لے کر اپنے گھر آ گئی میں پنکو کو نہیں چھوڑوں گی اسے دن گوگی اپنے بیٹے کو اکیلہ گھر چھوڑ کر کسی کام سے گئی اسے موقع کا فائدہ اٹھا کر مومی اس کے گھر آ جاتی ہے اور اسے گوگی کا پوچھتی ہے اور بہانے سے پنکو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے ادھر باز کے گھوصلے میں بنٹی ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ باز کا بچہ تھا ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اس لئے باز نے اسے نہیں کھایا وہاں مومی بھی پنکو کو لے کر باز کے علاقے میں آ جاتی ہے تم یہی رکو میں آتی ہوں وہ بچارہ مومی کی سارے باتیں مان رہا تھا مومی صدھا اسی باز کے پاس چاہتی ہے تم یہاں کیسے آج میں تمہارے لئے ایک شکار لائی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رہائی نام اب جاؤ یہاں سے ارے بچے کیا نام ہے تمہارا میرا نام پنکو ہے میری آنٹی یہاں لے کر آئی ہے پنکو یہ نام تو سنا ہے یاد آیا کہیں تم گوگی کے بیٹے تو نہیں جی ہاں میری ماں کا نام گوگی ہے اچھا ہوا میں نے تمہارا نام پوچھ لیا ورنہ آج میرے ہاتھ سے بہت برا ہو جاتا چلو میں تمہیں اپنے ساتھ گھنسلے میں لے چلوں وہ باز اسے اپنے ساتھ گھنسلے میں لے جاتا ہے وہاں پر وہ بنتی سے ملتا ہے اور وہ اسے معافی مانگتا ہے اور وہ اسے معافی مانگتا ہے اور باز مومی کو راستے میں روک لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو مومی اسے ساری بات بتاتی ہے تم رو نہیں مومی تمہارا بیٹا بلکل ٹھیک ہے بعض مومی کو اس کے بیٹے سے ملواتا ہے اور ان سب کو چانے دیتا ہے اور وہ گوگی سے ملتے ہیں مومی گوگی کو ساری بات بتا دیتی ہے اور اسے معفی مانگتی ہے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں زید اچھے اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تھانکس فور واشنگ